بعض دفعہ بچوں کے یا بعض عورتیں اپنے چہرے کے اوپر سرمے سے تل بنا لیتی ہیں یا بچوں کے بنا دیا جاتا ہے ایسا کرنا کیسا ہے اس کی دو تین صورتیں ہیں جو تل فیشن کے طور پر چہرے پر بنایا جاتا ہے اب یہ تل اگر تو جلد کے اندر بنایا جاتا ہے یعنی سرمہ جلد کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ پکا ہو جاتا ہے یا پھر کوئی نیل وغیرہ یا اس طرح کی کوئی لیکوڈ چیز ہوتی ہے وہ جیسے گودنے کا انداز ہوتا ہے اس انداز میں جلد کے اندر اتر جاتی ہے یہ ایسا کرنا یہ شرن نجائز اور گناہ ہے اور حدیث مبارک میں ایسا کرنے والوں پر لانت فرمائے گئے اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ سرمے دانی کی سلائی سے صرف اکہ لگا لیے جاتا ہے اور یہ خوبصورتی کے لیے عورتیں اگر کہیں ایسا کریں تو ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ یہ زینت کی چیز ہے اور عورتوں کو شریعت کے دائرے میں شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے زینت کرنے کی اجازت بلکہ اگر یہ اچھی نیت سے ایسا کریں مثلا شوہر کے لیے زینت اختیار کریں تو شرن اس میں کوئی حرج بھی نہیں اور یہ ثواب کا کام ہے اور تیسری صورت بچوں کی ہوتی ہے کہ بچوں کو نظر بچ سے بچانے کے لیے بعض دفعہ سرمہ دانی کی سلائی لے کر تھوڑا سا یوں ٹچ کر دی جاتی ہے اور نکتہ سا بنا دیا جاتا ہے ایسا کرنا بھی شرن جائز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خوبصورت بچے کو دیکھا تو اس کی تھوڑی کے اوپر آپ نے سیاہ نکتہ لگانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا تو شرن یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے